تو ہر گھر میں بننے والی دال کو بنا دوں گی میں آج اتنا خاص کہ آپ کو دلیم کا ٹیسٹ ملے گا اور ساتھ ہی اروما رائس کیا ہی کہنے کھا کر مزا آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں گرمیوں کا سب سے کم فرٹ فوٹ دال چاول یا پھر دال روٹی آج آپ سے شیئر کروں گی میں دال چاول کی ایسی ریسپی جس کے آگے دھابا ریسٹرینٹ سارے ہی فیل ہیں تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر یہ ٹیسٹی سے دال چاول بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں ذائقے دار کشمیری دال بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک بنتی ہے ایک دفعہ ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اچھا اس کیلئے لیلی ہے میں نے دو کپ کے برابر چنے کی دال اور ساتھ ہی لوں گی میں ایک کپ مسور کی دال دونوں دالوں کو بھگو دیں دو سے تین گھنٹے کے لیے جب یہ اچھے طریقے سے پھول جائے نا تو سارا پانی نکال دیں پانی کو ڈرین کر لیں اب دیکھیں دال کا دانہ اچھا خاصا نرم پڑ چکا ہے دال کو بھگونا لازمی ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ دال کو دو سے دھائی گھنٹے کے لیے بھگویا جائے تو نیم گھرم پانی میں دال کو بھگو دیا کریں آدھے گھنٹے میں ریڈی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی چلیں جی اب دال بنانے کے لیے میں پریشر ککر کا استعمال کر رہی ہوں آپ پتیلی بھی لے سکتے ہیں آدھا کپ کے برابر میں نے کوکنگ آئل لے لیا ہے اور دو میڈیم سائز کے پیاز باریک سلائس کر کے آئل میں شامل کر دیں اب دیکھیں پیاز کو ہم لوگ فرائے کریں گے اور اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا کلر لائٹ سا گولڈن ہو جائے بہت پیارا سا ہلکا سا براؤن ہو جائے دیکھیں بس پیاز کا اتنا ہی کلر مجھے چاہیے تھا زیادہ کلر دیں گے تو دال بھی ڈارک ہو جائے گی اب اس ٹیج پر اس میں ڈالوں گی میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کر ڈال دیں اچھا ادرک لسن کے ساتھ ہی کشمیری دال میں میں چکن بھی ایٹ کروں گی جو کہ تقریباً ایک پاؤ کے برابر ہے اب ایک پاؤ چکن میں نے چیسٹ بھیس لیا ہے جس میں ہلکی سی ہڈی بھی ہے آپ لوگ ہڈی والا چکن بھی لے سکتے ہیں بلکہ ہڈی والے چکن سے تو یہ کشمیری دال اور بھی ٹیسٹی بنے گی چکن کو فرائے کریں ادرک لسن کے ساتھ اتنا کہ بس اس کا کلر چینج ہو جائے جیسے ہی تین سے چار منٹ میں ایک چکن کا کلر چینج ہوا میں اس میں ڈال دوں گی بھیگی ہوئی دال جو کہ ابھی ہم نے بھیگو کر رکھی ہوئی تھی دال ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی میں مسالوں کا استعمال کروں گی تو سب سے پہلی تو اس میں ڈال دیتے ہیں نمک میں ایک ٹی سپون ڈالنے لگی ہوں بعد بھی نمک چیک کر لیں گے کم ہوا تو سیٹ کر لیں گے ایک ٹی سپون ہی اس میں ڈالوں گی میں لال مرچ کا پاودر حلدی ڈالیں گے ایک چوتھائی ٹی سپون اور اس کے علاوہ ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈال دیں دھنیا پاودر زیرا پاودر کا بھی استعمال کروں گی میں ہاف ٹیبل سپون اور اس میں ڈلے گی کشمیری لال مرچ تقریباً ایک ٹی سپون یہ کلر خوبصورت دے گی مگر اس سے تیکھا پر نہیں آئے گا تو اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو کشمیری مرچ لازمی ڈالیں تو بسٹی مرچ مسالوں کو مکس کرتے ہوئے دال کو بھون لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے زیادہ دال کی بنائی نہیں کریں گے کیونکہ بعض سوقات دال کو زیادہ بھوننے سے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے بس دال کا کچھا پن چلا جائے تب آپ اس میں ڈال دیں پانی اچھا پانی میں چار کپ کے برابر ڈالنے لگی ہوں کیونکہ دال بھی گلے گی اور چکن بھی اسی پانی میں گل جائے گا انشاءاللہ دالا دال کو ایک اچھا سا مکس دیں گے اور کور لگا کر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلم پہ چنا دال ہے نا اسے گلنے میں ہلکا سا ٹائم لگتا ہے چلیں جی جب تک دال گل رہی ہے ٹائم کو ویسٹ کیوں کریں موزے دار سے اروما رائس بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو چاول لیے ہیں میں نے تقریبا ساڑھے سات سو گرام یعنی کہ تین پاؤں کے لگ بھگ پکانے سے بیس منٹ پہلے ہی میں انہیں دو سے تین پانی میں دھو دوں گی اور بھگو کر رکھ دوں گی چاول بنانے کے لیے یہاں پر ایک کڑھائی میں ڈالا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب مکھن چھ ٹیبل سپون میں کوکنگ آئل ڈالنے لگی ہوں اگر مکھن نہیں ہے تو پھر سکپ کر دیں چھوڑ دیں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا آئل میں ڈال دیں گے دو سے تین چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دال چینی کے اس کے علاوہ شامل کریں گے چھوٹی الائچی چار عدد اور چار عدد لانگ بھی ڈالوں گی چاول کو مزید خوشبودار بنانے کے لیے ڈالیں گے اس میں دو سے تین چھوٹے سائز کے تیز پتے اور بس مکس کریں اور ان مسالوں کو ہلکا سا آئل اور مکھن میں کڑ کر ڈالیں تاکہ آئل میں ان کا اچھا سا ارومہ یعنی کے خوشبو آ جائے تو جیسے ہی ان کھڑے مسالوں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے آپ اس میں چار سے پانچ ہر ایمچیں ڈال دیں ان سے بھی چاول میں بہت بیاری خوشبو آتی ہے چاول کے لیے پانی ڈالیں گے تو دو گلاس میرے پاس تھی چاول اور میں تین گلاس پانی ڈالنے لگی ہوں اچھا چاول آپ کو اس سے بھی لے رہی ہوں پانی اپنے حساب سے سیٹ کر لیا کریں تو پانی ڈالنے کے بعد ڈالیں گے چاول کے حساب سے نمک تو نمک ہاف ٹیبل سپون ڈالنے لگی ہوں بس آپ کچھ بھی نہیں کرنا پانی میں اچھا سا بوائل آنے دیں جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا آپ اس میں ڈال دیں پھیگے ہوئے چاول اور ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں یہ کشمیری دال چاول بہت ہی ٹیسٹی اور امیزنگ ریسپی ہے ایک دم ڈیفرنٹ زائق آپ کو ملے گا اور کھاتے کھاتے ہاتھ نہیں رکے گا چلیں جی چاول کو پکتے ہوئے تقریبا یہاں پر دس منٹ گزر چکے ہیں اور چاول نے سارے پانی کو سوک کر لیا ہے جیسے ہی بڑے بڑے سے بوائل آنے لگے کور لگا دیں اور چاول کو پندرہ منٹ کیلئے دم پہ لگائیں ڈال کی طرف چلتے ہیں تو پریشر ککر کا میں نے سارا پریشر نکال لیا ہے ماشاءاللہ سے دال اچھے طریقے سے گل چکی ہے آپ لوگ دیکھیں اب یہ دال تو تیار ہے مگر اب ہم نے اس کو گھوٹا لگانا ہے گھوٹنے کی مدد سے تو لکڑی کا جو دال گھوٹنے والا گھوٹنا ہوتا ہے نا یہ تو ہر گھر میں موجود ہی ہوتا ہے یہ اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو پھر ہینڈ بلینڈر کی مدد سے آپ دال کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں ہمیں دال کا دانہ ختم کرنا ہے اور جو چکن اس میں ڈالا ہے اس کا ریشہ بنانا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دال کی بہت ہی ڈیفرنٹ یونیک اور ٹیسٹی ریسپی ہے یہ کشمیری دال تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے بنتی ہے مگر ٹیسٹ میں اس کا کوئی جواب نہیں چلیں جی دال کو میں نے اچھے طریقے سے گھوٹ لیا ہے چکن کا ریشہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اسی سٹیج پر ڈال دوں گی میں اس میں پیسا ہوا خوشپودار گرم مسالہ ایک چوتھائی ٹیسپون ایک چوتھائی ٹیسپون اس میں ڈالیں گے کالی مرش کا پاورڈر اور ڈالیں گے اس میں چکن پاورڈر ہاف ٹیسپون یہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ ایک چکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں ادروائیس سکپ بھی کر سکتے ہیں تو کشمیری دال چاول جو کہ ہوت لوڈھابوں اور ٹھیلوں پر ملتی ہے اور لوگوں کا رش لگا ہوا ہوتا ہے اگر ویسا ہی آپ کو ٹیسٹ چاہیے نا تو سیم مسالے اسی طریقے سے فالو کریں اب دیکھیں دال گاڑی ہے اسے ہم نے پتلا کرنا ہے کیونکہ چاول کے لیے پتلی دال ہی اچھی لگتی ہے تو میں دو کپ پانی ایڈ کر دوں گی اب میں نے فلیم کو آن کر لیا ہے دال کو گھوڑتے وقت فلیم میں نے آف ہی رکھی تھی مکس کریں گے دال کی کنسسٹنسی کو سیٹ کر لیں جتنی پتلی یا گاڑی آپ لوگ کھانا جا رہے ہیں اور اسی سٹیج پر اس میں ڈال دیں چار سے پانچ ہری میچیں اور ایک سے دو اچھا سا بوائل آنے دیں جیسی دال میں بوائل آئے گا ڈال دیں اس میں دھیر سارا ہرا دنیا اور بس دال ایک دم تیار ہے اب آپ اسی سٹیج پر اسے سرف کر سکتے ہیں بڑی ہی ٹیسٹی بنتی ہے مگر میں اس کا ایک سپیشل تڑکہ تیار کرنے لگی ہوں جس کے لیے میں نے لے لیا ہے فرائنگ پین میں پانچ سے چھے ٹیبل سپونٹ کوکنگ آئل آپ لوگ دیسی کھی بھی لے سکتے ہیں دو انچ کا ٹکڑا لیں ادرک کا اور جولین میں کاٹ کر شامل کر دیں ادرک کا تڑکہ لگائیں گے جس سے دال کا ٹیسٹ سو گناہ بڑھ جائے گا بس ادرک کو فرائی کر لیں جیسے اس کے کنارے ہلکے ہلکے سے گولڈن پڑھنے لگے نا تو تڑکہ ایک دم تیار ہے گرمہ گرم تڑکے کو لگا دیں گے کشمیری دال پر اور یہ بڑی ہی غزب کی ٹیسٹی دال تیار ہے ماشاءاللہ سے آپ ذرا دال کی لک چیک کریں آپ کو کھاتے ہی چکن دلیم کا فلیور ملے گا انشاءاللہ آپ اسے روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ چفاتی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں مگر چاول کے ساتھ اس کا کمبینیشن تو کیا ہی کہنے کھا کر مزا آ جائے گا کشبودار سے ارومہ رائیس بھی ہمارے تیار ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ ذرا چیک کریں کیسے کھلا کھلا سا چاول بنا ہے ایک ایک چاول الگ ہے چلیں جی دونوں چیزیں ریڈی ہیں تو دیر کی اس بات کی جلدی سے انہیں گرمہ گرم سرف کر لیتے ہیں دال چاول کی یہ یونیک ریسپی آج سے پہلے اگر آپ لوگوں نے نہیں ٹرائے کی تو ایک دفعہ میرے کہنے پر یہ کشمیری دال بنا کر دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی اور غزب کی بنتی ہے تو یہ زائے کے دار کشمیری دال چاول میں سرف کروں گی پیاس کے لچے اور ٹامارٹر کے سلائس کے ساتھ آپ لوگ اچار بھی سرف کر سکتے ہیں دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے لگ رہے ہیں نا ٹیسٹی تو ریسپی کو ٹرائے کریں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں آپ کے ایک پیارے سے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دیں اللہ نگے بان